رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں کامیابی سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے نا تو اپنی کامیابی کے ساتھ دوسروں کی کامیابی کی بھی دعا کرو ہماری سوچیں ناممکن ہیں اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں بڑا سوچو اور اس کے لیے میند شروع کر دو اللہ سے دعا مانگو پروردگار میرا سینہ کھول دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اے اللہ جو ساتھ تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا اے اللہ پاک جو ہاتھ تیرے آگے فیلتا ہے انہیں بندوں کے آگے فیلنے سے بچا آمین سم آمین ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیں لوگوں کو آسانیہ دیں دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے اور اصل دولت آدمی کی وہ بھلائی ہے جو وہ دنیا کے ساتھ کرتا ہے پیارے بچوں آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کو آتا ہے نالج آتا ہے وہ بانٹیں آسانیہ بانٹیں مسکراتیں بانٹیں دعائی دے دیں کسی کو اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب کریں دوسروں کو نیچے مت پھینکیں ان کے اوپر چیخیں مت علامہ اقبال کا شیر ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکھی تو پیارے بچوں قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے ہم سوچ و بچار کریں اللہ سے مانگیں اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں بغض کینا حسد سے دوریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے رحمت اللہ العالمین ہر بندے کے اوپر شفقت ہر بندے سے درگزر اور اللہ تعالی ہمیں تفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق اپنا سکیں ایک شیرہ علامہ اقبال کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ایڈجیکٹیوز ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ایک ناؤن یا پرونون کو ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے ہیپی ڈاگ ٹائیڈ بوائے جیسے سارا is a clever girl تو clever جو ہے وہ ایڈجیکٹیوز ہے سارا کا اسی طرح ایک سینٹنس میں my two pink sweaters are over there my میرا نمبر دو اس کا color جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹیوز ہے sweaters noun ہیں our verb ہے اور over there جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ size color اور نمبر جیسے small bird, red cap اور two chairs اس میں جو red spellings ہیں وہ ایڈجیکٹیوز ہیں tall tree, golden wheat and three straws big ground, green leaf اور ten chickens تو یہ سارے جو red words ہیں these are adjectives جیسے beautiful flower beautiful flower خوبصورت پھول happy boy خوش لڑکا sweet mangoes آپ کو پتہ ہے کہ mangoes بہت sweet ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں mango کی خصوصیت ہے adjective ہے cold juice گرمیوں میں تھنڈا juice کتنا مزے کا لگتا ہے cold juice اور یہ ہے dry fruits ایک یہ جو بادام پستہ اور کارجو جو ہوتے ہیں ان کو dry fruits کہتے ہیں اب look around your classroom pick any two objects اپنے classroom میں دیکھیں اور give two objectives for each object اپنے classroom کو دیکھیں اور اس میں سے جیسے یہ classroom ہے اس میں سے میں نے دو objectives choose کیے ہیں کہ kids ہیں many kids اور یا students آپ دیکھیں کہ پوری class بھری ہوئی ہے دوسرا blue chairs کے chairs جو ہیں they are blue in color اب آپ یہاں پہ جو اوپر والا box ہے اس میں adjectives ہیں اور نیچے جو ہیں وہ nouns ہیں آپ نے ان کو match کرنا ہے یہاں پہ video stop کریں اور ان کے ساتھ اوپر والے box میں لگائیں اور پھر چیک کریں جیسے black hair ہیں اس بچی کے black hair ہیں پھر یہ ہے purple dress ہے جامنی رنگ کا جیس پہنوا beautiful house کتنا خوبصورت گھر ہے کہ اس میں طلاب بھی ہے پھر یہ ہے big book کتنی بڑی کتاب ہے اور یہ ہے new car نئی car اور لیکن یہ ہے new book بھی ہو سکتی ہے old man ٹھیک ہے اور یہ ہے clean car بھی ہو سکتی ہے clean school آپ بھی اپنے school کو اسی طرح neat clean رکھا کریں یہ young girl young man بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم مختلف adjectives different طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ آسانیاں بانٹیں گے خوش بانٹیں گے خود بھی خوش رہیں گے دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے